یاد رکھئے زندگیہ برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوں گا دلیتوں کا مسلمانوں کا عدی واسیوں کا اور وہ پولٹیکل پارٹیز جو کل آج ستہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونا سے کام کرتے ہیں سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو نینیانوے بائی دسمبر کو میرے سر پر بیس ٹھاکے لگے پیٹ سے لے کر پیر تک مارا گیا آپ کو معلوم سر کیا ہوا تیلگو دیس ہم کی سرکار تھی انہوں نے دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا آئی پی ایس کنفر کر دیا ارے میں تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارا گئے کیا بولو کہاں مارا گئے بتاؤ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں زندہ رہوں گا ارے تمہاری گولی ڈرنے والا بیٹھو تم ارے چھپن دیکھیں بیٹھو تم اب بیٹھ جائیے تیرریزم کا تیرریزم کا دیکھیں تیرریزم کا definitely میں ختم کروں تیرریزم ان کو روکیے سر cię Rutе تم گولیاں مار سکتے سönھ بھی تیفنیشن میں دیکھئے یو اے پی ایک کا سیکشن 16 یو اے پی ایک کا سیکشن 16 کلااز ہندرین تھرٹین میں آ گیا یو اے پی ایک کا سیکشن 15 کلااز ہندرین تھرٹین ون میں آ گیا دیکھ لیں گے اس کو دیکھ لیں گے اپتیجا کنشے نکال دی جائیں گے یوے پی اے کلاس ایٹین N-134 میں آگیا یوے پی اے کلاس ایٹین N-133 میں آگیا یوے پی اے کلاس ٹانٹی N-135 میں آگیا یوے پی اے کلاس سیکسن نائنٹین N-136 میں آگیا ارے بھائی صاحب پھر کیا بچا ہے آپ یوے پی اے سے مکوکا سے گجرات کوکا سے پی اے میلے سب لالیے تو سپیکر سر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیکمنٹ سنا تھا امیش شاہ صاحب کا کہ وہ جب گزرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تین سر سر میں آخر ایک لہو ایک لہو یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غریب طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور یہ سرکار کو میں چارج دے رہا ہوں آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتا بیٹھائے لے کے آؤ نا اس کو کل گوشن یادہ پاکستان میں بیٹھائے لے کے آؤ نا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کے آؤ نا ان کو ارے کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے ارے نکل گپتا کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہورت کے لیے خطرہ بنے گا